دیامر میں لینڈ سلائڈنگ سے بن شہرائے خراکرم کو ایک طرف ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گیا پولیس کے مطابق شہرائے خراکرم لینڈ سلائڈنگ کے بعد شدید متاثر ہو چکی ہے مزید لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے مسافروں سے گزارش ہے کہ احتیاط کے ساتھ سفر کریں شہرائے خراکرم کو دو طرفہ ٹرافک کے لیے کھولنے کا عمل بھی جاری ہے آپ کو بتائیں کہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے پولیس کے جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسافروں سے گزارش ہے کہ احتیاط کے ساتھ وہ سفر کریں پولیس کے جانب سے ایسی ہدایات پیش کی جا رہی ہیں دیامر میں لینڈ سلائڈنگ سے بن شہرائے خراکرم کو ایک طرف ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے اس متعلق تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائدے محمد علی خان سے محمد علی خان بتائی گا آپ کیا اثر اتحال ہے جی اس وقت ایسے کہ یہ جو تین چار دن سے شہرائے خراکرم مختلف مقامات پہ کوستان دیامر کی حدود میں مختلف مقامات پہ بن تھی وہ مختلف جگہوں پہ مسافر پھسے ہوئے تھے تو یہ تین دن کے بعد یہ شہرائے آج جزوی طور پہ ون وے ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے اور ٹریفک چل رہی ہے کیونکہ لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوئی تھی اس وئے سے شہرائے کو کھولنے میں کافی چاہنے لگا اور ابھی بھی شہرائے پہ ون ڈبل وے کرنے کی بہت شکریہ محمد علی خان